پاکستان میں جنسی زیادتی کے مختلف واقعات سامنے آنے کے بعد مل بھر کے مختلف مقامات پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں آج بھی ہم لوگ یہاں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے موجود ہیں جہاں پر مختلف کنزیمیں جو ہیں وہ اس وقت احتجاجی مظاہرے نکال رہی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے آئین کے آرٹیکل 37 جی کے اندر بے حیائی پھیلانے والی ہر چیز کے اوپر قدر لگانے والے قانون موجود ہیں پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم آجرے معاشرے کا اخلاقی بگاڑ اتنا زیادہ تیجی سے بھڑا ہے کہ ہر دوسرے تیسے دن کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ریجسٹر ہو رہے ہیں اور جو نون ریجسٹر ہیں خدا جانے ان کی تعداد کیا ہے یہ صورتحال علمناک ہے اور آج پاکستان کی ہر عورت اپنے آپ کو جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے اور یہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آمن ناس کی جان مار اور عزت کی حفاظت کریں دوسرے یہ کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے جرائم پیشہ جو طبقہ ہے وہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ان کو پکڑا جائے جلد از جلد گریفتار کیا جائے قرار واقعی سزا عبرتناک سزا ان کو دی جائے ایسی سزا کہ آئندہ کوئی بھی کسی ننی بچی کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے کسی ایسی بری نیت کا شکار ہی نہ ہو سکے اب وہ دور تو ہے کہ لڑکیوں کو اندر بند کر دیں چاہے ہم کوئی گون پہنتا ہے چاہے کوئی جیسے پیرے لیکن ہر کسی کی بچے اب ہماری بچے ہیں انیورسٹیاں جاتی ہیں اوبروں میں آتی ہیں جاتی ہیں اب کون ان کو چھوڑے لے اور ہر گھر میں گاڑی نہیں بھی ہوتی نہیں افورڈ کر سکتے کہ گاڑیاں اتنی گاڑیاں لو کہ ہر بچے کو الگ لائے جنیورسٹی میں چھوڑو تو پھر جانا ہے کبھی رات کو آٹھ بچے بچی گھر آ رہی ہے تو دل تو پھر بندے کا جو اگر اس طرح کا محول ہو تو کیا کریں گے پھر مشکل تو ہوتی ہے تو اس لیے قانون بنانے چاہیے سخت اور جو اس طرح کا ہو کوئی واقع اس پر سزا ملنی چاہیے لیکن بہت ضرورت ہے کہ قوانین کو سخت تو کر دیں جب تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا جب سپیڈی جسٹس نہیں دیا جائے گا یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ ہر عورت ہر بچے ہر آدمی کا مسئلہ ہے کہ جب ہم یہ شرم نہیں آئے گی ہم دین اور دنیا کہ جب تک ہم قرآن و سنت کی روشنی پہ نہیں چلیں گے پردے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے آدمی کو کہا گیا نظریں نیچی کرو ہم سب تو غم و غصے سے میں تو رات سے سوئی نہیں ہوں کہ سن کے میں اپنے آپ کو امیجن کرتی ہوں کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں کے سامنے اور ماں کی عزت جب اڑائی گئی اس طرح داغدار کی گئی تو کس ظالم انسان کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ نکلی کیوں گھر سے باہر کہ جو قبروں میں مردہ عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے کیا اس مردہ عورت کے ساتھ اس کے محرم کو بھی دخنا دیا جائے تو آج یہاں پر جتنی بھی خواتین اکٹھا ہوئی ہیں ان کی جو مجموعی ایک وہ جو ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تک اس طرح کے کیسز میں ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے ملزمان ہوتے ہیں ان کو فانسی کی سزا دے دی جائے لیکن یہاں پر ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ فانسی کی سزا سے کچھ بھی نتائج اچھے سامنے نہیں نکلتے جیسا پہلے بھی چھوٹی جو بچی تھی زینب اس کے کیس میں بھی جو ملزم تھا اس کو فانسی دی گئی لیکن اس کے بعد سے ریپ کے کیسز نہیں ختم ہوئے نہ اس میں کوئی فرق آیا ہے